اسلام علیکم ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ فیض آباد کے مقام پہ کارکنان موجود ہے یہ درمیان میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سویشل پرسن ہے اور ساتھ میں یہ ہاتھون کارکن ہے اور ایک جذباتی کارکن ہے جو خان کی سیکیورٹی پہ بنیگالہ میں مامور ہوتے ہیں پہلے محترمہ سے بات کریں گے اسلام علیکم آپ کا نام آپ کہاں سے آئیے خان صاحب پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے آپ اس وقت بارش میں کھڑے ہو کے اتجاج ریکارڈ کر رہے ہیں آپ پرامن ہیں میں دوسری طرف سے دیکھ رہا ہوں آپ پہ شیلنگ ہو رہی تھی آپ جو اسلام آباد میں لوگ موجود ہیں ان کے لیے کیا پیغام دیں گے ہم انہیں ہی پیغام دیں گے کہ وہ اندر پیٹھ کے جو اپنے کنڈر چھوڑ در شیلنگ کروا رہے ہیں سامنے آئیں عوام کا سامنا کریں عوام سے کیوں ڈر رہے ہیں خان کی عوام سے کیوں ڈر رہے ہیں خان کا خون تو کسی قیمت میں مام نہیں ہے وہ تو کبھی وہ سوچے بھی نہ کہ ان کا خون ہم بخش دیں گے یا کچھ وہ نہیں ہو سکتا کتنی شیلنگ کریں گے وہ پولیس ہے تو ہاں پہ تو شیلنگ دیکھ لیا نا پولیس والے کہہ رہے ہیں شیلنگ کی نہیں ہے کتنے ظالم آپ لوگ لوگ ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں شیلنگ نہیں کی ہے اکتنی زیادہ شیلنگ کی ہے لوگوں کتنی آلتے خراب ہوئی ہیں چھوٹے چھوٹے ماسوم بچے تھے اور جب ہماری جو اسلام آباد کی گھان ساتھ بنی گالا والی ٹیم ہے ان کو پتہ چلا وہ یہاں پہنچ گئے ہیں کل رات جو پنجاب پولیس یہاں پہ نہیں تھی اور اسلام آباد پولیس نے اور ایف سی نے پنجاب پہ جو شبخون مارا اور یہاں سے کارکنان کو گرفتار کیا اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی دیکھیں ہم نے ہمارے لوگوں کو نہیں پتا تھا ہم نے انہیں بتایا کہ ان لوگوں کا پر قصور نہیں ہے چاہے وہ سندھ کی ہے جہاں بھی پولیس ہے ہمارے لیڈر میں ہمیں ایک ہی چیز دکھائی ہے کہ آپ نے نہ بطلب ایسی پہلے کرنی ہے اور نہ کروانی ہے ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں ہم چھپ کر کے کل بھی سپول کے نیچے اتجاز کر رہے تھے آج بھی گئی پر یہاں پہ سپیشل پرسن بھی موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان کے دیکھتے ہیں کہہ رہا ہے چھاتی تان کے کھڑا اور آنہ سنوالہ تیری موچے کارنے کے لیے تیار انہیں یہ سن سکتا ہے نہ بول سکتا ہے یہ وہ قومی ہیرو ہے جو خان صاحب پہ اوٹوگرابی لیتا کپتان چپل بھی گفت کر رہی تھی اور واسکٹ بھی گفت کر رہا تھا لیکن ساڑھے چھ مہینے سے بنی گارہ خان صاحب کی سیکرٹ میں یہ چوان موجود ہے چول مجید سوال کرے دانت سنوالہ کے بارے چاری پروسم چاری پروسم بھوٹ پولٹ کرنے والا یہ دیکھیں یہ نہ بولنے والا بھی آپ لوگوں کو سمجھتے ہیں اب چور اٹاک ہو تم لوگ تم لوگ وہ کرپٹن لیٹر ہو تو اس ملک کا پیسر لوٹ کے کرپٹن کر کے لندن لے گے انچاللہ یہ قوم آپ لوگوں کو نہیں چھوڑے گی کنوں پر لپکر کر روڑوں پر بسیٹے گی یہ قوم ابھی وزیراعظم شہباز شریف نے پریس کانفرنس کی ہے اور کہا ہے کہ جو حملہ ہوا ہے عمران خان پر اس میں میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے یہی بھگوڑے تو ہیں سانسش کرنے والے خان کو گھولیاں مرنے والے کتاچی سے سب ان کا جواب پستر دیں گے ہم یہاں چھے مانے سے یہاں پڑی گلہ خان تب اسے گروہ کیوں اٹھے رہے تھے اس لیے اٹھے رہے تھے ان کے بھگوڑے کو پر ہر دن بھروس آنی تا ہمیں کیونکہ یہی لوگ خان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں خدا کی قسم اگر ہمارے چار بھی مال بھی سب خود بھی چلا جائے تو ہمارے بچے بھی قربانے خان کے لئے ہم آخری حد تک لنیں گے حقیقی ازادی کے لئے ابھی تک تین دن گزر چکے ہیں وہ کون ہے جو ایف آئی آر ریجسٹر نہیں ہونے دے رہا یہی بھگوڑے مل کے جو بھی سادش کر رہے نا وہ انشاءاللہ ناکام ہوں گے یہ پوری قوم بائس کرو قوم مرانگ خان بن چکی ہے یہ ایف آئی آر بھی ہوگی یہ تین جو تین پن لوگ کا نام لیا ہے یہ بھی گفتار ہوں گے وہ اصل مجرم یہ بتائیں کہ ہم لوگ کو یہ کس بلیہ سے سادش کرتی وہ خان صاحب کو جو رہا تھا اچھا شکریہ آپ سے میں نے ایک سوال کرنا ہے کہ خواتین یہاں بارش میں کھڑی ہے باقی پارٹیوں کو تو بریانی دے کے لائے جاتا ہے یہاں پہ آپ خود کھڑے ہیں میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ خواتین بچے بھی موجود ہیں تو آپ جو گھروں میں موجود خواتین ہیں ان کے لیے کیا پیغام دیں گی ہم ان سے نہیں کہیں گے جو تو مجبور ہے جو نہیں آ سکتے ان کو تو ہم کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں لیکن جو عورتیں باہر نکل سکتی ہیں خدا رہا ہم لوگ گھروں سے باہر نکلیں خان صاحب کا خون معاف مت کریں خان کا خون ہماری نسلوں کے لیے گر ہے ہمارے لیے انہوں نے تیری تقلیل دیکھی ہے آج تین دن سے وہ اسپیکل میں ہیں ہم لوگ بلکل سکون سے نہیں ہیں اس لیے خدا رہا ہم لوگوں عوام سے ریکویسٹ ہے کہ جتنی ہو سکتی ہیں نکلیں اور یہ جتنے بھی ہیں یہ سمجھ رہے نا کہ ایف آرائی نہیں ہوگی یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہو سکتا اللہ کی لاکھی بڑی بے آواز ہے اللہ سے ڈرو اور چھپ کر مت پیٹھو سامنے آؤ ہمارا سامنا کرو اور اگر خیرت ہے تو اس گونگے اس گونگے بچے کو دیکھ کر خیرت کر لو کہ یہ دیکھو تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے اور تم بائے راز ہو بس شکریہ